بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اسے سوال کیا کہ یہ گنجان ایریہ ہے اب لوگوں کو یہ سبب پتا چل گیا ہے کہ یہ ہلکہ اس وقت اتنا گنجان کیوں ہے ترقی کیوں نہیں کر رہا تو اس ہلکے کے لوگوں کو جو شعور آیا ہے ان کو یہ چیز پتا چل چکی ہے کہ ان کو جانبوچ کے ان گنجان علاقوں میں رکھا گیا ترقی سے روکا گیا اور اس کے ذمہ داران کون ہے کون سی پولٹیکل پارٹیز ہیں جو عرصہ دراز سے ان لوگوں کے اوپر اپنی آتی تو ووٹ جو ہے خدمت کے بہانے سے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے مگر ان کے اوپر حکمرانی کرتی ہیں ان کا ووٹ بیش دیتی ہیں اپنے اپنے مقصدوں کے لیے اپنے اپنے مفادوں کے لیے میں بولوں گا امران خان صاحب نے ایک شعور دلا دیا ہے بندے کو خاص طور پر نوجوانوں کو کہ ان کو یہ چیز اب باوکار ہو چکی ہے کہ ہم اتنے گنجان آبادیوں میں کیوں رہ رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں دوسرے جس طرح جو دوسرے شہر ہے اس کی وجہ جو ہے دو جوان کو پسا چل چکی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دوہزار اٹھارہ کے سٹیٹسٹک سے لیں گے الیکشن کے تو ہمارا اور ایمکی ایم کا بہت تھوڑا سمارجن میں وہ گیارہ آزار ووٹس کا ہے اب اگر دیکھیں گے الیکشن کمیشن کے پاس جو نیا ووٹر انڈکٹ ہوا ہے جو پہلی بار ووٹ اپنا کاش کرے گا وہ ووٹر کی تعداد تقریبا نائنٹی سکس تھاؤزن ہے جو سارے نوجوان ہیں اور یہ وہ نوجوانان ہیں جن کو صرف اور صرف امران خان کا پتہ ہے نہ کسی دوسری پارٹی نے ان کے لئے کچھ کام کیا نہ کسی دوسری پولٹیکل پارٹی نے ان کو کوئی ویشن دیا خان صاحب نے ان کو ست سے پہلا ویشن دیا ہے کوم بننے کا کہ آپ ایک کوم بنیے جب ہم کوم بنیں گے تو ترقی کریں گے تو ہمیں یہ جو سارا ووٹر ہے نائنٹی سکس تھاؤزن جس میں میجارٹی آپ کے نوجوان کی ہے یہ خان صاحب کا ووٹ ہے ہم اس پہ بلکل پر امید ہیں کہ انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو یہ لوگ نکلیں گے دو سو بیس پہ جو خان صاحب کا سمبل ہے ووٹ پی ٹی آئی کو کسٹ کریں گے اور خان صاحب کو کامیاب کریں گے اللہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ لوگ مین سٹریم میڈیا کے لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے ہم سے کم سے کم یہ پوچھا تو سہی کیونکہ ہم لوگ چار دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چار دنوں سے آپ پہلے بند ہیں جنہوں نے ہم سے سوال کیا ہے میں آپ کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اور آپ سے گزارش بھی کروں گا یہ مین سٹریم میڈیا پر چلائی گا دیکھیں چار دنوں سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے دن رات پی ٹی آئی کے لوگ کوئی پرسان حال نہیں ہے چار قدم پر ایس ایس پی آفیس دو قدم پر ڈی سی کا گھر ان تینوں حضرات نے کبھی ہم سے نہیں پوچھا ہم نے اپلیکشن بھی دی ہوئی ہے چار دنوں سے ہمارے تین کنڈیڈیٹس لا پتا ہے پروینشل اسیمبلی کے کنڈیڈیٹس لا پتا ہے ان کے گھروں پر ایڈ کی گئی ان کے بچوں کو ضدگوب کیا گیا فیملی کو حراسہ کیا گیا ریحان جو پی ایس سکی تری کے کنڈیڈ ہے ان کے بڑے بھائی سلطان ابھی تک غائب ہیں قانوندان ہم نے اپنا خیار استعمال اپنی گزارش رکھی تھی جو کل پولیس والے آئے تھے انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس سلطان نہیں ہے کوٹ نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس سلطان نہیں ہے تو کہا ہے سلطان پیش کرے اسے تو وہ لگے ہوئے ہیں تو اللہ خیر کرے گا جی میں بھی اسی خدشے سے یہاں پہ آیا ہوں میں نے بھی پروٹیکشن فائل کی ہوئی ہے کہ ہمیں بھی پروٹیکشن دی جائے ہمیں تمام کنڈیڈس کو پروٹیکشن پروائیڈ کی جائے ہم لوگ انہیں جس طرح آپ لوگوں نے ہی بات کی یہ گنجان آبادی ہے ہر پاکستانی کی طرح مگر میں بولوں گا اسپیسفک ہیدراباد کے لوگوں اور سندھ کے لوگوں کے مسائل سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے جو وہ ہے میڈیکل کیپیکے میں چلے جائیے پنجاب میں چلے جائے بلوچستان میں چلے جائے خان صاحب نے صحت کارڈ انٹرڈیوز کیا کہ تس لاکھ روپے کا صحت کارڈ ہر بندے کو دیا گیا کہ آپ کسی محتاج نہ ہو اور خان صاحب نے کوئی اپنے گھر سے نہیں کیا خان صاحب نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ بھائی میں نے آپ کو یہ کہا دو ہزار روپے دیئے تھے ہم نے آپ کو دو ہزار پر یاد ہوں گا دو ہزار پر دے کے جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا تو خان صاحب نے دس ہزار دس لاکھ روپے دے دیئے ہم لوگ اس ویجن کے لوگ ہیں کہ محتاجی سے نکلیں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ٹرافک کا نظام ہے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے ہیدر آباد کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے آپ کے سکولنگ دیکھ لیجئے گھر گھر میں سکول بنا ہوا ہے آپ کے سارے سکول جو بھی ہے اچھے سکول یا تو پرائیٹ سکول ہے گورنمنٹ کا کوئی ایسا سکول نہیں ہے کسی ڈپٹی کمیشنر کا بچہ ایس ایس ایسی بی کا بچہ کیوں نہیں پڑھتا کسی سرکاری سکول میں ہمیشہ غریب کے بچے نہیں ٹھیکا اٹھا رکھا ہے ہمیشہ غریب تب بچے ہی پستا رہے گا تعلیمی نظام یقصہ تعلیمی نظام ہمارے بنیادی میریفیسٹوں میں ہے یقصہ تعلیمی نظام رکھو امیر کے بچے کے لیے بھی وہ غریب کے بچے کیے بھی لیے میڈیکل آپ کی سویل ہسپیٹل چلے جائیے سارا کا سارا کرپشن بجٹ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کوئی کخ نہیں پتا کہ اتنے سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں سویل ہسپیٹل لوگ آپ جا لے جائے پاؤ رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہ وہ مسائلیں جو آپ میڈیا والے سارے دن دکھاتے رہتے ہیں لوگوں کو شرف شعور آ گیا ہے ان کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ ان مسائل کے پیچھے ذمہ دار کون ہے یہ مسائل ہم سے زیادہ آپ لوگوں نے جو اجادر کی ہوئے یہ مسائل آپ لوگوں نے جو اجادر کی ہے مگر خان صاحب نے شعور دے دیا کہ اس کے پیچھے کون ہے ذمہ دار تو ہم ہمارا فوکس یہی ہے گراؤنڈ نہیں ہے ہیدر آباد میں ایک تفریقہ گراؤنڈ مجھے دکھا دیجئے پورا کا پورا ہیدر آباد اینے ٹو 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 ٹی میں کونسا گراؤنڈ ہے کوئی تفریقہ کا کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں تفریقہوں کے گراؤنڈ فری ہوتے ہیں آپ نے یہاں پہ رانی بار میں پیسے لے کر آپ کہتے ہیں انٹری کے پیسے تو لوگ جائے گا آپ نے یہاں پہ سب کو ایک ایسے ماحول میں پیدا کر دیا ہم ہستے نہیں ہیں ہم آپ لوگوں نے ان لوگوں نے ہمیں ہماری ہسی چین لی ہے ہم سے دیکھیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا مگر میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھا تو ایک اسی سالہ خاتون آئی یہاں پہ سلطان کی والدہ اس کی سوشل میڈیا پہ اس کی ساری ویڈیوز وائرل ہیں وہ آکے کہتے ہیں مجھے میرا بیٹا چاہیے نہ اس کا کوئی پولٹیکل ایفیلیشن کسی کے ساتھ بے گناہ بندہ ہے اتنی نہ نا انصافی کہ ایک بے گناہ بندے کو اٹھا کے لے جائے میں نے اپنی اس والدہ سے ایک وعدہ کیا کہ اممہ میں تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تمہارا بیٹا نہیں آئے قانوندان کی حیثیت سے قانون کا طالب علم کی حیثیت سے میں نے کیس فائل کیا یہاں سے اٹھ جاتا ہوں تو میری وعدہ خلافی ہوتی ہے جب میں ایک ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو میں آم امام سے کیا وعدہ کروں گا کیا لے کر جاؤں ان کے پاس کس بو سے جاؤں بہرحال ہماری کیمپین جس طرح خان صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کینڈیڈ پہنچے نہ پہنچے یہ امام کی کیمپین ہے اس وقت ہم لوگ بڑے شکر گزارے ہیں لوگوں کا جو ریسپانس ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے کہ لوگ جو دوسری پارٹیز ہیں وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں مگر یہاں پہ فیملیز کے ساتھ ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو بلہ لے کے آپ کو کون سا سمبل دے دیا ہے وہ خان کے کھلانیوں کو ڈھونڈ رہا ہے یہ خان صاحب کا جو سب سے بیٹی کیمپین چلا رہا ہے وہ عمران خان ہے جو جیل سے بیٹھ کے کیمپین چلا رہا ہے دیکھئیے دسٹرک لیڈرشپ آبیسلی وہ بھی ڈسٹرک پریزیڈنٹ دو سو انیس سے اپنی کیمپین چل رہا ہے ساٹھ سال بزرک 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 آدمی ہے وہ بھی وہ بھی بیٹھے تھے آتے ہیں کیمپینز میں جاتے ہیں ایک ہم لوگوں نے شیڈیول کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ فوکس کریں وہاں پہ کیونکہ یہ میرا حلکہ ہے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں تو میرے ایک لحاظ سے لوگوں کو یہاں پہ لوگ آتے پوچھتے کہ کیا ایشو ہے لوگ تو پوچھ رہے ہم سے مگر جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں پہ یہ چیز نہیں جاری سوشل میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کے تھرو تو جا رہی ہیں تو اس لیے ہم نے کہا جیسے ابھی آپ نے آپ آف روز آئی ہوئی تھی کیمپین کر کے آئی ہیں اب پھر کیمپین میں جائیں گی پھر دو گھنٹے کے بعد یہاں پر آئیں گی اس طرح سے جو مختلف انڈیٹس ہیں کچھ ریلوں میں ہیں کچھ کہیں اور ہیں کچھ آپ کے سامنے ہیں تو دعا کریں کہ آپ کے ساتھ یہ برقرار رہے میرا ساتھ جی میں اپنے حلقے کے لوگوں کو صرف خان صاحب کا پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح سب کو پتا ہے کہ بلہ تو لے لیا گیا صرف نشان بدلا ہے ایمان ہمارا نہیں بدلا پوری دنیا بدلی ہے کپتان ہمارا نہیں بدلا بلہ لے کے ٹی شیٹ دے دی ہے دو سو بیس پہ اینے پیڈ ٹی شیٹ ہے تمام عوام سے گزارش ہے کہ آٹھ فرمیوری کو نکلیے گا ٹی شیٹ پہ ووٹ کریے گا اور خان صاحب کو کامیاب کریے گا بہت شکریہ